اور اسے دھکا نہ دینا بھی ٹھیک ہے نہیں 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 ٹھیک یہ ہے کہ اس کو دھکا نہ دیا جائے حضرات پتا یہ چلا کہ سب ٹھیک نہیں اللہ نے قسموں کی تعداد تین کر دی فرمایا کہ لوگوں مجھے رات کی قسم جب اس کے اندھیرے چاہ جائیں مجھے دن کی قسم جب اس کی روشنیاں پھیل جائیں اور لوگوں مجھے اس ذات کی قسم جس نے مذکر اور مونس کو بنا کے برابر نہیں بنایا بلکہ فرق ہے بھائیو مذکر اور مونس میں فرق ہے دن اور رات میں فرق ہے اللہ نے قسموں میں فرق ڈال لیا کہ سب ٹھیک نہیں کیا کہا کہ لوگوں تمہارے عمل برابر نہیں سب ٹھیک نہیں سب درست نہیں جو جہاں لگا ہے وہاں پہ ٹھیک نہیں فرق ہے اللہ نے قسموں کی تعداد چار کر دی کہ شاید کوئی پھر کہے کہ قسمیں تھوڑی ہیں کیا فرمایا کہ لوگوں مجھے انجیر کی قسم زیتون کی قسم تور سینہ کی قسم امام طوال شہر مکہ کی قسم اللہ کہنا کیا چاہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْبِیمِ اور اس کے بعد ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہ دنیا میں سب برابر نہیں بنایا برابر ہے تقویم برابر ہے خلقت برابر ہے لیکن ان کے عمال برابر نہیں کچھ جو ہے یہ تحت سرا کی پستیوں میں ہے اور کچھ بلندیوں کے اوپر ہیں اس کے بعد اللہ نے قسموں کی تعداد بڑھائی بڑھاتے 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 حضرات میرے ملک میں گیارمی کو ماننے والے تھے اللہ نے قسموں کی تعداد بھی گیارہ کر دی کہ انہیں بھی سمجھ آ جائیں جائے قرآن کھولئے کسی جگہ پر ایک جگہ پر قسموں کی تعداد نہیں ہے مالک الملک نے فرمایا گنتے جائیے گا والشمسی وزحاہا والکمری اذا طلاہا والنہاری اذا جلاہا واللیلی اذا یقشاہا والسمائی وما بناہا والارضی وما تہاہا ونفس وما سواہا فعلحمہا فجورہا وطقواہا حضرات یہ قسمیں گنیئے سورج کی قسم سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی قسم چاند کی قسم جب وہ بعد میں آ جائے تین والنہاری اذا جلاہا دن کی قسم جب اس کی روشنیاں پھیل جائیں پانچ واللیلی اذا یقشاہا رات کی قسم جب اس کے اندھیرے چھا جائیں والسمائی آسمان کی قسم چھٹی قسم ساتنی قسم وما بناہا اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو بنایا والارضی زمین کی قسم وما تہاہا اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو بچھایا نو قسمیں ہو گئیں ونفس اور مجھے نفس کی قسم وما سواہا اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو برابر برابر بنایا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پھر اس کو نیکی بھی سجھائی اس کو بدی بھی سجھائی کیا اللہ یہ گیارہ قسمیں کھا کے کہنا چاہتے ہیں سب ٹھیک ہے فرمایا سب ٹھیک نہیں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا جو تذکیہ نفس کر گیا تذکیہ اور تربیہ کے کورس میں بیٹھنے والے بھائیوں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا جس نے تذکیہ نفس کر لیا اس کے مقدر میں کامیابی لکھ دی گئی اور جس نے اس کو برائیوں سے لتھڑ لیا اس کے لیے ناکامی اور نامرادی لکھ دی گئی پتا کیا چلا ان دلائل کے ساتھ یہ دلائل تھے حضرات بزرگوں کے اقوال سے طبیعت اور فطرت سے محول اور معاشرے سے ہمارے گھر کے کتن سے اور اسی طرح ہمارے کلچر سے اور اسی طرح سینسی ٹیکنالوجی سے قرآن کے اقلی دلائل سے رب کے ان دلائل سے جن میں قسمیں موجود ہیں بھائیوں تاریخی واقعات بھی یہاں ساتھ ایڈ کر لیں اگر سب ٹھیک تھا آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک لاکھ چوبیس پیغمبروں کا سلسلہ اللہ نے کیوں شروع کیا تھا اگر سب ٹھیک تھا سید القونین نے فاران کی چوٹی پہ چڑھ کے یہ کیوں کہا کہ لوگوں سب ٹھیک ہے یہ کہا تھا بلکہ کیا کہا سب ٹھیک نہیں ایک الہ ٹھیک ہے حضرات اگر سب ٹھیک تھا آقا نے روتے ہوئے بیت اللہ کو چھوڑا کیوں اور یہاں سے ہجرت کیوں کی اگر سب ٹھیک تھا قود کا غزوہ کیوں سجایا بدر کا غزوہ کیوں سجا تین سو تیرہ جو ہے وہاں لے کے کیوں گئے سجدے میں کیوں پڑ گئے اگر سب ٹھیک تھا چودہ بدر میں شہید کیوں کروائے ستر لاشے عہد میں کیوں تڑپوائے اپنے چچا کا انگ انگ کیوں کٹوائیا ناک کیوں کٹوائی آنکھیں کیوں نکلوائیں کلیجہ کیوں نکلوائیا اور حضرات اپنی جو ہے دانت مبارک یہ شہید کیوں کروائے اگر سب ٹھیک تھا حدیبیہ میں کیوں گئے اگر سب ٹھیک تھا خیبر میں کیوں گئے اگر سب ٹھیک تھا فتح مکہ میں کیوں گئے حضرات بیت اللہ میں بیٹھتے دعائیں کر دیتے جہاد کے میدان میں نکلنے کی ضرورت کیا تھی اور سب کچھ ہو جاتا اگر سب ٹھیک تھا یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک لا الہ پڑھنے والا بھی ٹھیک دوسرا بھی ٹھیک شرط کرنے والا بھی ٹھیک توحید پرس بھی ٹھیک تو حضرات پھر سب برابر ہوتا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے حضرات پھر یہ موت کے منظر آنے کی ضرورت کیا تھی قبر میں حساب و کتاب کی ضرورت کیا تھی معاشر میں میدان سجنے کی ضرورت کیا تھی جنت اور جہنم بنانے کی ضرورت کیا تھی پتہ یہ چلا کہ سب ٹھیک نہیں ہے بھائیو اس کے بعد دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سب ٹھیک نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے کیا ٹھیک ہے کیا حضرات پہلے ٹھیک سنیے پھر اس پہ دلائل سنیے پھر احباب جس کو ٹھیک سمجھتے ہیں اس کے متعلق ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بھائی بغیر کسی تفریق کے ہمیں تفریقات لے ڈوبی بغیر کسی تفریق کے کلمہ پڑھنے والا بھائی اور بہن اس کو اللہ کا حکم یہ ہے اتی اللہ و اتی الرسول ماننی کس کی ہے نظام اللہ کا طریقہ مدنی مصطفیٰ کا مکی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتبعو ما انزلہ الیکم من ربکم و لا تتبعو من دونہی اولیہ وہ مانو جو آسمان سے اللہ نے اتارا آسمان سے رب نے کیا اتارا وہی کو اتارا وہی یہ جلی ہے یا خفی ہے حضرات یہ صحیح کیا ہے فرمایا جو رسول کی اتاعت کر گیا اتباع کر گیا وہ رب کی اتباع بھی کر گیا حضرات یہ سینکڑو جگہ پہ یہ درس یہ لیکچر قرآن کی آیات میں بھی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی روایات میں بھی ہے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ اللہ من عبا میری ساری امت جنت میں اللہ من عبا لیکن جو اڑ گیا قالو و من یعبا یا رسول اللہ اللہ کے رسول اڑے گا کون فرمایا جس نے میری اتاعت کر لی اس نے میری اتباع کر لی وہ جنت میں چلا گیا اور جس نے میری اتباع سے مو موڑ لیا وہ اڑ گیا اور فرمایا من عمل عمالا لیسا علیہ امرونا سارے کام برابر نہیں کام وہی ٹھیک ہے جو ہم نے کیا یا اس پہ ہماری مہر ہمارے طریقے پہ ہے جس نے اس سے ہٹ کے کیا وہ ٹھیک نہیں فہوا رد وہ مردود ہے وہ مقبول نہیں ہے حضرات اس لیے ہم لوگوں کو اتاعت کی دعوت دیتے ہیں اتباع کی طرف بلاتے ہیں اور دنیا میں مارکیٹ میں جتنے عقائد جتنے نظریات جتنے افکار جتنی سوچیں جو کچھ بھی ہے ہم سب کی قدر کرتے ہیں لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ لوگوں ان کے اندر سچا سچا حق صحیح ترین جو چیز ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع ہے نام کوئی مرضی رکھ لو قرآن جو ہے یہ صرف وہابی کے لیے نہیں دنیا کے ہر شخص کے لیے اللہ نے اتارا ہے یہ حکم سب کو ہے یا یوہ ناس کہہ کے یہ عقام سب کے لیے ہیں بھائیو اس لیے اب ذرا تھنڈے دل سے میرے ساتھ آئیں جس کی ہم دعوت دیتے ہیں اس کی تاریخ بھی روشن ہے لیلوہا کا نہارہا اس میں رات نہیں دن ہی دن ہے کوئی رات کے اندھیرے میں دیکھے تو ملے گا دن کی روشنی میں دیکھے تو ملے گا لیکن کیسے ملے گا اب سوالوں کی نشست ہے آپ کے ساتھ جس بھائی کو بھرے مجمع میں میرے سوال کا جواب آتا ہو بھائیو جواب آ جانا چاہیے اب تک آپ نے خاموشی سے سنا میں آپ کو سننا چاہتا ہوں توجہ کیجئے سید القونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی اتری پہلی وحی آئی آقا کی عمر مبارک کتنی تھی گجران والا کے لوگوں آواز نہیں آ رہی آواز آنی چاہیے چالیس سال جواب مجمع نے دیا ہے بھائیو محبوب پہ جب پہلی وحی آئی لے کے کون آیا تھا جناب جبرائیل علیہ السلام اور آقا تھے کہاں گار احرامے یارو پہلی وحی کیا تھی اقراب اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علک اقراب ربک الاکرم اللذی علم بالکلم علم الانسان ما لم یعلم تو حضرات پتا کیا چلا کہ ادھر اتباع کی دعوت اطاعت کی دعوت اس کی تاریخ کو دیکھیں یہ معلوم ہے کہ پہلی وحی اتری عمر مبارک کتنی تھی اہین